سلام علیکم ویلکم تو مر یوٹیوب چینل آج ہم ریویو کریں گے پاکستان با مقابلہ انگلینڈ کے سیکنڈ ٹی ٹوانٹی میچ کے بارے میں انگلینڈ نے ٹاوز جت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پہلے چھے ورز میں بال بیٹ پہ آنا بہت مشکل ہو رہی تھی اور سپینر بھی اچھی بال کر رہے تھے پیسر بھی اچھی بال کر رہے تھے حالانکہ پاکستان کے پیسر نے سٹارٹنگ میں بالنگ اچھی نہیں گی لیکن اوورال ایلی چھے ور انگلینڈ کو کافی دیفکلٹیز پیش آئیں بعد ازہ انگلینڈ کے بیٹرز اور خاص طور پر موین علی کی تکڑی بیٹنگ کے بدولت انگلینڈ نے اپنے مقررہ بیس اگروں میں ایک سو نینانوے کا بڑا حدف کھڑا کر دیا اور پاکستان کو جیت کے لیے دو سو رنز کا ٹارگیٹ دیا پاکستان کی طرف سے بابر آزم اور محمد ریزوان نے شاندر بلے بازی کرتے ہوئے پاکستان کو یہ بڑا حدف انیس اشاریہ تین اوورز میں بہ آسانی عبور کروا دیا جس میں بابر آزم کے ایک سو دس رنز جبکہ محمد ریزوان کے اٹھاسی رنز شامل ہیں پاکستان نے دو سو رنز کا بڑا حدف تین بال پہلے ہی عبور کر لیا یہاں داد دینی پڑے گی بابر آزم اور محمد ریزوان کی بیٹنگ سچند کو کہ انہوں نے اتنے بڑے ٹوٹل کو بہ آسانی چیز کروا دیا بابر آزم کی فارم کو لے کے کافی سوالیاں نشان تھے اور ان کی یہ ایننگ ان سب سوالوں کا بہترین جواب ہے بابر آزم پاکستان کرکٹ کے واحد بیٹر ہیں جن کی ٹی ٹوانٹی میں دو سنچری آئیں سکور پورٹ پر نظر دوڑائیں تو انگلینڈ نے اپنے مقررہ 20 اوورز میں 1099 رنز کا پاکستان کو حدف دیا جبکہ انگلینڈ کی درف سے فیل سارڈ نے 27 بالوں پر 30 رنز کیے ہیلز نے 21 بالوں پر 26 رنز کیے ڈیوڈ میلان مغیر کھاتا کھولے ہی پیویلین واپس دوڑ گئے بینڈ ڈیکٹ نے 22 بالوں پر 43 رنز کیے ہیری بروک نے 19 بالوں پر 30 رنز کیے جبکہ موینڈ علی نے 23 بالوں پر 55 رنز کی شاندہ رننگز کھیلی سیمکرن نے 8 بالوں پر 10 رنز کیے چار ایکسٹرز کی مزد سے انگلینڈ کی ڈیم نے اپنے مقررہ 20 اوورز میں 199 رنز بنائے اور پاکستان کو جیت کے لیے 200 رنز کا آر جتنا عدف ٹارگٹ دیا پاکستان کی بالنگ کی بات کریں تو پاکستان کی طرف سے محمد حسنین نے چار اوور میں 50 رنز دیے کوئی ویکٹ نہیں لی محمد نواز نے چار اوور میں 40 رنز دیے اور ایک آؤٹ کیا شاہ نواز دانی نے چار اوور میں 37 رنز دے کے دو آؤٹ کیے حارس رہوف نے چار اوور میں 30 رنز دے کے دو آؤٹ کیے عثمان قادر نے چار اوور میں 41 رنز دیے اور کوئی آؤٹ نہیں کیا پاکستان کے سکورپورٹ کی بات کریں تو پاکستان کی طرف سے محمد رزوان نے 51 بالوں پر 88 رنز کی شاندہ رننگز کھیلی جبکہ بابر آزم نے کیپٹن نوک کھیلتے ہوئے 66 بالوں پر 110 رنز کی نقابل شکست تیننگز کیلی پانچ ایکسٹرز کی مدد سے پاکستان نے دو سو جیسا پہاڑ جیسا ٹارگٹ انیس اشاریہ تین اوور میں بغیر کسی نقصان کے پورا کر لیا یوں پاکستان دس ویکٹ سے یہ میچ جیت گیا انگلینڈ کی باولنگ کی بات کریں تو انگلینڈ کی طرف سے ڈیویڈ ویلی نے تین اشاریہ تین اوور میں 44 رنز دیے کوئی ویکٹ نہیں لی لیمڈ ڈوسن نے چار اوور میں 26 رنز دیے کوئی ویکٹ نہیں لی سیمکر نے چار اوور میں 29 رنز دیے کوئی ویکٹ نہیں لی لوک وڈ کو چار اوور میں 49 رنز لگے کوئی ویکٹ نہیں لی آدل رشید کو تین اووروں میں 24 رنز لگے کوئی ویکٹ نہیں لی موین علی کو ایک اوور میں 21 رنز لگے اور کوئی ویکٹ نہیں لی بابر اور ریزوان کی شاندار بیٹنگ کی بدولت پاکستان نے اتنے بڑے حدف کو بہ آسانی عبور کیا لیکن یہاں جیت کی سیلیبریشن کے ساتھ اپنی غلطیوں پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے خوشدل شاہ نے موین علی کا باؤنڈری پہ بہت ہی ایزی کیچ ڈراب کیا جس کی بدولت انگلینڈ نے دو سو جیسا بڑا حدف سکور بورٹ پہ سٹ کیا اگر خوشدل شاہ وہاں پہ کیچ کر لیتے تو شاید اتنا بڑا ٹارگٹ بنتا ہی نہیں بابر آزم کو ان کی بہترین بیٹنگ کی بدولت مین آف دا میچ دیا گیا ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں بیل ایگرن کو پرس کریں جزاک اللہ فی امان اللہ